مرئیم نواز کی نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ترخواست جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پیر کے روز سماد کرے گا مائنس ون کرتے کرتے اپوزیشن کی حالت یہ ہے کہ خود ہی سارے مائنس ہوتے جا رہے ہیں پہلے نواز شریف مائنس ہوئے پھر شہباز شریف مائنس ہوئے اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ مریم نواز بھی مائنس ہونے جا رہی ہیں عمران خان کے مقابلے کا لیڈر پی ٹی آئی میں تو اس وقت بھول جائے اس وقت پاکستان میں اور کوئی نہیں پہلے نواز پھر شہباز اور اب مریم مائنس ہونے چاہ رہی ہیں مائنس ون کرتے کرتے اپوزیشن خود مائنس ہو جائے کی خواز چہدری کا دعویٰ مائنس ون ایجنڈا اپوزیشن کا نہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر سے نکل رہا ہے فرینڈس آف خان کے سامنے سیجر وزراب بھی بے بس تحریک انصاف ملک تو نہ بدل سکی اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے ایسا نقبال خطوی نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا کل ادم کرنے کی استعداء سابق وزیر اعظم کی درخواست 18 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے نیب اپیل بھی 18 دسمبر کو ہی سنی جائے گی نولی کے بڑوں کی لندن میں بڑی بیٹھک الیکشن کمیشنر کان کی تقروری اور آرمی ایک نے ترمیم پر مشاورت ناب کیسز اور حکومت کے خلاف احتجاج کے لاحے عمل پر بھی غور ہمارا صوبہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا حرکر کو باہر آئے گی ملک بھر سے ہم باہر نکلیں گے سیلیکٹس کو سیلیکٹک کو ایک صاف پیغام بیجیں گے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نالائی کو آپ سیلیکٹڈ ہک پران ملکی مسائل حل نہیں کر سکتے معاشیت کا حال انتہائی برا ملک میں کسی کو روزکار نہیں مل رہا معاشی بہران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کروڑ نوکریاں دینا ہوں گی بلاول بھٹو کا کراجی میں تقریب سے خطاب تارک روڈ انٹرسیکشن انڈر پاس کا اقتطاق کر دی کل کچھ مایوس لوگ اسلام آباد گئے تھے جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ یا سندھ حکومت کام نہیں کر سکتی ہمیں بھی نہیں کرنے دے رہی تو بھئی ہم نے تو یہ کام کیا ہے اپنی کوتاہیاں اپنی کمزوریاں ہمارے گلے نہ ڈالیں کچھ مایوس لوگ اسلام آباد میں ایک گھبرائے شخص سے ملنے گئے کہا گیا پیپلز پارٹی کام نہیں کرنے دے رہی اپنی ناکامیاں اور کوتاہیاں ہمارے ذمہ نہ ڈالیں مراد علی شاہ پانچ سال سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں ملنے ہی نہیں دیا جاتا وزیرعالہ سندھ کی تقریب کے دوران کا غزات اٹھائے نوچ جوان کا احتجاج آپ سے بعد میں ملتا ہوں ملاقات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا مراد علی شاہ کا جواب دعا منگی اخواہ کیس کا ڈراؤپ سین لڑکی خود گھر پہنچ گئی ملزمان کو بیس لاکھ روپے تعوان ادا کیا گیا ڈیل اور دیگر معاملات پولیس سے خفیہ رکھے گئے اہل خانہ میڈیا اور سیول سوسائیٹی کے شکر گزار جب تک پھلے سیاست کے رنگ سے باہر نہیں نکلے گی پنجاب کی اصل شناخ بحال نہیں ہو سکتی بہتر سال کے فرسودہ نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں بہتر ماہ تو دیے جائیں فردوس آشک آوان کا گشتہ والا میں خطاب حکمتی اقدامات کے باعث معیشت بہتری کی جانب گامزن ملک کو درپیش چیلنجز سے کامیابی کے ساتھ نکال رہے ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کراچی میں خطاب ایف پی ٹی ایف اشلاس کا آج سیاہ خاص پاکستان نے مالیاتی داروں کا ڈیٹا خفیہ رکھنے کا حدف پورا کر لیا منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات سمیت چالیس تہداف میں سے چھتیس پر پیش رکھ انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایجنسی کے وفت کا دورہ پاکستان نیوکلئر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے قازم پاکستان نے نیوکلئر سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے ٹھو سکتا بات اتھا رکھے ہیں ترجمان دفتر خاص جار حکومت کا افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر مارکٹس قائم کرنے کا فیصلہ وزارت تجارت کو ٹاسک مل گیا بارڈرز مارکٹس سے مقامی آبادی کو تجارتی سہولیات میسر آسکیں گے سردی میں بھی ڈینگی کے وار کراچی میں مزید دو شکار اسپطال میں زیر علاج خاتون اور نوزوان جانبہ مرنے والوں کی تعداد چھالیس ہو گئی چاوز گھنٹے میں مزید انہتر کیس ریپورٹ قانونی جنگ میں تیزی اداکار علی زفر کے خلاف فتح کے عزت کا دو سو کروڑ روپے کا دعویٰ گلوکارہ میشا شفیقہ بیان آج ریکارڈ نہ ہو سکا نو دسمبر کو لاہور کی سیشن کورٹ میں بیان قلم بند کروائیں گی اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ صدیقی میں ہوں آمنہ سچار اور میں ہوں سیر ملک ہیڈلائن صاحب نے جانی خبر تفصیل سے ایک پرک کے بعد اور پرک کے بعد پردیس میں دیس کی سیاست ویلکم بیک بلٹن کا باقائدہ غاص کرتے ہوئے اہم خبر آپ کو دیں گے مسلم لیگ نون کا لندن میں اہم مشاورتی شلاس جاری ہے شہباز شریف آیاز صادق مریم آرنگ سیب خواجہ آصف جلاس میں شریک ہیں الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری اور آرمی اکمی ترمیم پر مشاورت ہو رہی ہے حکومت کی خلاف احتجاج کا لاحے عمل بھی تیہ کیا جائے گا ایر آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز ازر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں تفصیل جان لیتے ہیں ازر کہیے گا کیا خبریں آ رہی ہیں اس اجلاس کے بارے میں ذرائع کی جانب سے جو بلکل یہ اجلاس سے قریب انہیں گھنٹہ قبل اس کا آغاز ہوا تھا یہ کھانہ لنچ پہ اجلاس ہو رہا ہے مقامی ریسٹورنٹ آئیجویر روڈ پر اس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہے وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں گزشتہ روزول کی ایک اہم ملاقات سابق وزیراعظم نواز شریف سے ہوئی تھی جس کی روشنی میں آج پارٹی کا لاعمل جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف ٹاف ٹائم دینے کے لیے مشاورت شروع کی ہے اور اس ساری مشاورت میں آج جو آئندہ کا تضلائے ملا ہے جس میں حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک شروع کرنے اس کے علاوہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطے ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف جو ان کے مقدمات کیے جارہے ہیں لیب کے ایک طرف سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف اس کے حوالے سے تبدیلی تبادرہ کیا جا رہا ہے آج کے جو یہ اجلاس ہے اس کی جو سفارشات ہیں جو اس کے آؤٹکم ہے وہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے شیر کی جائیں گے اور ہمارے سورسز کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد یہ رہنماؤں یہاں سے تقریباً پانچ سو میٹر کے پانسلے پر جو رہنش گیا ہے حاصل نواز کی ایون فیڈ لاوس وہاں پر جائیں گے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی آیادت بھی کریں گے اور جو فیصلے ہوا ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ کریں گے تو یہ تقریباً اجلاس توقع کی جاری ہے کہ ایک گھنٹہ تقریباً اور جاری لے گا ہے جس کے دوران یہ کھانا بھی یہاں پر اکٹھے کائیں گے یہ رہنماؤں اور جو مختلف جو رابطے ہیں مختلف جماعتوں سے اس سلسلے میں کمیٹیاں بھی بنائے جانے کا امکان ہے تو بڑا ہم اجلاس جس ناؤکم تقریباً ایک گھنٹے میں سانے آ سکتا ہے ازر ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ الیکشن کمیشن کیونکہ غیر فعال ہے وہاں پر تائناتیوں کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی دیکھ رہی ہے اس بارے میں بھی مشابرت جاری ہے کیا سوچ بچار ہو رہا ہے کہ کس طرح سے کمپرمائز کرنا ہے اس سیچویشن میں کہ الیکشن کمیشن فعال ہو کیسز سنے جائیں دوسرا جو ان ہاؤس تبدیلی کی طرف اشارہ کیا تو شہباز شریف نے اس بارے میں کتنی سنجیدگی ہے اور کیا معاملات ہیں دیگر جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں لندن سے جی گزشتہ روز شہباز شریف سے بات ہوئی تھی ہماری تو ان کا رویہ کافی جارہانہ تھا خاص طور پر وزیراعظم کے حوالے سے انہوں نے کافی جارہانہ باتیں کی جس سے لگتا ہے کہ ان کا صبر کا پیمانہ بھی میرے خیال ہے لپلیز ہو چکا ہے اور جو ہماری سورسز جو آپس میں جو باتچیت بھی ہوئی اس میں یہی ہے کہ جو ٹائم ہے ٹاف ٹائم اور آئندہ جو اپنی شرائط پر خاص طور پر جو آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے اور جو الیکشن کمیشن کے عراقین ہے اس حوالے سے شہباز شریف کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کی تقرری چاہتے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں چاہتے لیکن جو دیگر پارٹی سے رابطے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے جو ہیں وہ آلیڈی ان کے جاری ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان ہے جو بین پی منگل ہے اور اے ان پی ہے ان سے بھی رابطوں کے لیے جو ہے رابطے کمیٹی جو یہاں پہ اس کے بعد تشکیل دی جا سکتی ہے اور جو تکردار ہم دیکھ رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب دباہ رہے ہیں وہ آج کی میٹنگ کے بعد یہ تاہہ ہوگا کہ یہ اس طرف احتجاجی تحریکی طرف یا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو نونلی کی کوشتیں ہیں وہ ان کو شروع کرنے کے بارے میں بھی حتمی آج اعلان متوقع ہے ٹھیک یعنی نونلی کی سیاست کا محور مرکز لندن بنا ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا اثر پاسپورٹ لوٹایا جائے اور نام نکالا جائے مریم نواز نے نام ایسیل سے نکلوانے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے لہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ پیر کے روز مریم نواز کی درفاز پر سماعت کرے گا اسی پر دیکھئے لہور سے محمد اشفاق کی یہ ریپورٹ مریم نواز نے اپنی درخواست میں وفاق کی حکومت اور چیرمن نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے درخواست میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کا موقف سنے بغیر نام ایسیل میں شامل کیا گیا عدالتوں میں ڈیڑھ سال تک مسلسل پیش ہوتی رہی ہوں نام ایسیل میں شامل کرنے کا اخدام غیر قانونی ہے مریم نواز نے عدالت سے استعداہ کی کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک چھ ہفتوں کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے مریم نواز نے موقف امنایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی سزا کاٹنے خود اس وقت بیرون ملک سے واپس آئیں جب ان کی والدہ سخت بیمار تھیں مریم نواز نے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے بھی لاہور ہائی کورڈ میں متفرق درخواست دائر کی ہے وفاقی وزیر فواد چہدری یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نواز پھر شہباز اور اب مریم مائنس ہونے جا رہی ہیں مائنس ون کرتے کرتے اپوزیشن خود مائنس ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو لیڈرشپ کی تلاش شہ امران خان جیسا لیڈر پورے پاکستان میں نہیں ہے وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے مائنس ون کرتے کرتے اپوزیشن کی حالت یہ ہے کہ خود ہی سارے مائنس ہوتے جا رہے ہیں پہلے نواز شریف مائنس ہوئے پھر شہباز شریف مائنس ہوئے اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ مریم نواز بھی مائنس ہونے جا رہی ہیں ابھی تو جو اپوزیشن ہے اس کو اپنی لیڈرشپ کی تلاش ہے پاکستان میں سیاست کرنی ہے میٹنگز لنڈن میں ہو رہی ہیں اس وقت اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ آپ امران خان کو تبدیل کر سکتے ہیں امران خان کے مقابلے کا لیڈر پی ٹی آئی میں تو اس وقت بھول جائیں اس وقت پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے حکومت کو اپوزیشن کی حیثیت کا اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر دونوں اعتراف نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا پاکستان میں بھی اداروں کو آپس میں نئے مساق کی ضرورت ہے فوج ہو عدلیہ ہو حکومت ہو اپوزیشن ہو اسے حقیقت کا ادراک کر کے ہی آگے چلنا ہے ایس ایف جو ہے انہوں نے تمام لوگ جو ہیں اس میں متفق ہیں کہ سوڈنٹس یونین جو ہے وہ بہال ہونی چاہیے رہنوان ان لیگ ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے راکین اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہیں ایسن اقبال کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ مائنس من ایجنڈا اپوزیشن کا نہیں پی ٹی آئی کے اندر سے نکل رہا ہے فرنڈز آف خان کے آگے سینئر وزراء بھی بے بس ہیں جو پارٹی اور حکومت میں بدترین شہنشاہیت کی شکایتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف ملک کو تو تبدیل نہ کر سکی البتہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف جبکہ سزا بڑھانے کے لیے نیب کی درخواست پر سمات 18 دسمبر کو کرے گا نواز شریف کی مرکزی اپیل سے پہلے عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جج ویڈیو کیس کا العزیزیہ ریفرنس کے فیصلے پر کوئی اثر پڑا یا نہیں عزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی سزا کے خلاف دو الگ الگ درخواستیں سمات کے لیے مقرر نواز شریف کی اعتصاب عدالت کی سزا کل ادم کرنے نیب کی جانب سے سزا میں اضافے کی استداء اسلام آباد ہائی کوٹ 18 دسمبر کو دونوں درخواستوں کی سمات کرے گی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل ڈویین بینچ نواز شریف کی اپیل کی سمات کرے گا نواز شریف نے جج عرشد ملک ویڈیو کی فرانزک کرنے والے برطانوی ماہر سمیت پانچ افراد کو گواہ بنانے اور انہیں دی گئی سزا ختم کرنے کی استداء کی ہے عدالت نواز شریف کی مرکزی اپیل سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جج ویڈیو کیس کا عزیزیہ ریفرنس کے فیصلے پر کوئی اثر پڑا یا نہیں اس کیس کے مرکزی کردار ناصر بٹ نے نواز شریف کی اپیل میں فریق بننے کی درخواست دائر کی تھی واضح رہے کہ عزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو سات سال قید اور اڑھائی کروڑ ڈالرز جرمانے کی سزا سنائی تھی خودر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اب پیپلز پارٹی برداشت نہیں کرے گی ہمارے کارکن 27 دسمبر کو ملک بھر سے راول پنڈی میں اکٹھے ہو کر سیلیکٹڈ کو سخت پیغام دیں گے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے وہ کراچی میں تارک روڈ انٹرسیکشن انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہمارا صوبہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن باہر آئے گی ملک بھر سے ہم باہر نکلیں گے اور 27 دسمبر کو ہم لیاقت باگ سے پنڈی سے پورا پاکستان کو اور پورا دنیا کو ایک صاف پیغام بیجیں گے سیلیکٹس کو سیلیکٹڈ کو ایک صاف پیغام بیجیں گے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس وقت جس طریقے سے ہمارا وفا کی حکومت چل رہا ہے وہ تو پروجیکٹس کو بند کر رہے ہیں وہ موجود ابدارے سے لوگوں کو آج بھی بے روزگار کروا رہے ہیں اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو نقصان ہوتا ہے اگر ہم نے معاشی بہران کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں اس معاشی بہران کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر ہمیں عوام کو بے روزگار نہیں کرنا پڑے گا ہمیں واقعی وہ ایک کروڑ نوکریہ آج دینا پرے گا بورا ملک میں دینا پرے گا پنجاب کا وزیر اعلا ہے ہمارا وزیر اعظم بھی اس کا تعریف کرتے رہتے ہیں مگر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ایک سال ہو گیا ہے آپ ہمارا حکومت کا بلا برا کہتے ہو بہت سے مسائل ہے لیکن آپ ہم سے تو یہ تو comparison کرے ہمارا حکومت کا بلا براہ